موسیقی کچھ یوزرز نے پوچھا ہے کی سکرچ میں جو آپ پروجیکس بناتے ہیں ان کو شیئر کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سکرچ کی انڈرویڈ ایپ میں ہوں اور سکرچ کی انڈرویڈ ایپ میں آپ جو بھی گیم اینیمیشن جو بھی بناتے ہیں اگر آپ وہ بنانے کے بعد یہ ٹاپ لیفٹ میں ہوم کا بٹن کلک کریں گے تو آپ کے جو بھی سکرچ کے پروجیکس ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھیں گے اور ہر سکرچ کے پروجیکس کے کارڈ میں یہ تین ڈوٹس ہیں اگر آپ ان تین ڈوٹس کو کلک کروگے تو یہاں پر آپ کو شیئر کی اپشن ملتی ہے اور اپنا سکرچ کا پروجیکس شیئر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آپ جو sb3 فائل جنریٹ ہوئی ہے آپ اس فائل کو شیئر کر سکتے ہیں تو یہ پہلے آپشن میں send to a friend, save to the cloud اور whatever you want یہ آپ export button اگر دبائیں گے تو جو sb3 فائل ہے اس کو آپ bluetooth سے, email سے share to a mobile device, share to a pc یا save to a google drive یہ سارے آپشن آپ کو ملیں گے تو for example اگر میں یہاں پر یہ gmail option دبا رہا ہوں تو جو میرا سکرچ کے پروجیکس کی sb3 فائل تھی وہ میں فائل کسی کو email کر سکتا ہوں جو بھی recipient ہے اس کو بھی scratch کی ضرورت ہوگی چاہے وہ scratch android app ہو چاہے وہ scratch desktop app ہو یا پھر browser پہ scratch use کر رہے ہیں sb3 فائل کھولنے کے لیے scratch software کی ضرورت ہے یہ ایک طریقہ ہے اپنی scratch project share کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ scratch کی android app میں جو یہ projects کا home page ہے اس میں آپ یہ تین dots اگر دباؤ گے share دباؤ گے تو second option یہاں کھلتا ہے کہ have a scratch account share your project to the scratch online community تو اگر یہاں پر میں sign in and share کر رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس scratch کا user account ہے تو آپ اپنا username اور password ڈال کے login کر کے یہ share کر سکتے ہو پر مان لو آپ کے پاس scratch کا account نہیں ہے تو آپ یہ join scratch اس link کو click کرو تو اس link سے آپ یہ scratch کی website پر آ گئے ہو scratch.mit.edu جو کی ایک browser میں کھولی ہے اور یہاں سے آپ اپنا free جو login ہے وہ create کر سکتے ہو username دے کے password دے کے اور اس کے بعد یہ دو چار سوال اور پوچھتا ہے age location gender اور پھر آپ کا آپ اپنا ایک registration یہاں create کر کے اپنا login create کر سکتے ہو تو اگر آپ کا ایک بار login create ہو جاتا ہے تو یہ میں واپس scratch کی app کے اندر ہوں اور میں یہاں پر اب اپنا username password دے رہا ہوں اور جب میں logged in state میں ہوں تو یہ جو بھی میں نے project create کیا تھا اس میں کیونکہ یہ community کی طرح share ہونے والا ہے تو یہ مجھے prompt کر رہا ہے کہ اگر کوئی game بنایا ہے تو اس کی instructions یہاں دے دو یا اگر کوئی اور credits یا notes بنانا چاہتے ہو تو share کرنے سے پہلے یہاں پر وہ information دے دو mandatory نہیں ہے optional ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ share project to scratch دبائیں گے تو آپ کا جو آپ نے android app کے اندر جو بھی scratch کا project بنایا تھا game animation story etc وہ اب share ہو گئی ہے تو اگر اب ہم یہاں پر see on scratch website دبا رہے ہیں تو اب ہم ووپس scratch کی website site پر آگئے ہیں دیکھ سکتا ہے کھیل سکتا ہے وہ اگر چاہے تو کیونکہ آپ نے یہ project share کیا ہے تو see insight کر کے آپ کا code بھی دیکھ سکتا ہے اور اس code کو use کر کے اس میں build کر سکتا ہے یہ سکرچ بہت بہت پاورفل فیچر ہے جب آپ جو scratch کی community میں آپ اور لوگ کے projects لے کے ان کا code دیکھ کر اس code کو remix کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ملے گا جس نے original بنایا تھا تو scratch کی android app سے share کرنے کے یہ دو طریقے ہیں پھر ایک طریقہ ہے کی اگر میں scratch کی website پر ہوں تو اگر میں scratch کو ایک web browser پہ use کر رہا ہوں scratch dot mit edu میں جا کے یہاں start creating کر کے یہاں سے میں اپنا project بناتا ہوں game animation etc تو اس کو میں share کر سکتا ہوں جب میں logged in ہوں تو میں اب میں نے scratch کو web browser پہ کھولا ہے اور اس web browser پہ جا کے آپ جو بھی آپ یہاں پہ project بناتے وہ project بنانے کے بعد اگر آپ اس کو save کرتے تو آپ جب یہاں پہ sign in کر لیتے ہو تو میں signed in state پر ہوں تو میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں اس project کا title دے سکتا ہوں اور جو بھی میں title دیتا ہوں وہ میں save کر سکتا ہوں تو یہ save کہاں ہو رہا ہے کہ میں logged in state میں ہوں اور یہاں پر اگر drop down دیکھ رہا ہوں تو یہاں یہ my stuff link ہے یہ my stuff link پہ یہ میں نے اب project یہ چھوٹا تھا temporary بنایا یہ save ہو گیا اور اس سے پہلے جو میں نے android app سے share کیا تھا وہ بھی یہاں پہ available ہے اور اس طریقے سے جو بھی میرے باقی projects ہیں وہ سب بھی یہاں پر available ہیں تو login کرنے کا ایک تو یہ direct فائدہ ہے کہ اگر آپ register کر کے save logged in state میں ہیں تو آپ کے project save ہو جاتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر میں کوئی اپنا game دیکھتا ہوں جیسے یہ maze کا game ہے میں c inside کر رہا ہوں یہ میں نہیں game بنایا ہے تو یہ game ہے یہ of course ایک تو یہ میرے log in کیونکہ میں logged in ہوں تو یہ saved ہے میرے my stuff میں plus جب میں logged in ہوں تب میرے پاس share کا button available ہو جاتا ہے تو جو بھی آپ project بنا رہے ہیں scratch پر اگر آپ online browser پر بنا رہے ہیں تو اس کو آپ شیئر کریں گے شیئر ہو گیا ہے جیسا یہاں لکھا ہے congratulations on sharing a project other people can now try it out give comments and remix it یعنی کہ آپ کی game code لے کر اس میں build کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے جو projects scratch کی community میں اور لوگوں نے بنائی ہیں ان کو لے کے آپ بھی remix کر اس project id کے ساتھ save ہو گیا ہے تو اگر آپ url کسی کو بھیجیں گے scratch mit edu slash project slash جو بھی code ہے تو آپ game animation etc جو ہے وہ available ہوگی آپ کے friend کے لیے scratch use کرنے کا یہ تھرڈ طریقہ ہے ایک تھا کہ آپ scratch نے scratch کی desktop app جو ہے وہ اپنے PC یا laptop میں download کری ہوئی ہے تو اگر آپ scratch desktop use کرتے ہیں تو یہاں پہ share کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ڈیریکٹ کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی home button وغیرہ نہیں ہے جو android app میں آپ کو مل رہا تھا تو اگر یہاں سے share کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کی آپ یہ top left میں فائل میں جا کے فائل جو sb3 فائل ہے اس کو آپ اپنے computer پہ save کر لیں اور اس کے بعد آپ online جا کر تو جب آپ scratch کے browser پر ہوں scratch MIT edu اور یہاں پہ start creating کو click کریں گے تو آپ کو یہ جو file top left پہ مل رہا ہے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو load from your computer ملے گا تو جو آپ نے desktop پہ save to your computer کر کے file save کری تھی جہاں پر بھی آپ نے sb3 file save کری ہے اس کو کھول سکتے ہیں یا اگر آپ کے from your computer کر اس کو use کر لیں اگر آپ نے scratch میں کوئی game بنایا تو share کرنے کے یہ ہی رہی ہے scratch میں تو اس کو share کرنے کا ایک طریقہ اور ہے کہ آپ اپنا screen record کر لیں یہ میں اپنی android app پہ x recorder app سے screen record کر رہا ہوں x recorder جا کر آپ یہ red button دباتے تو آپ screen record ہو na شروع ہو جاتا ہے تو اب میں scratch کی app کے اندر ہوں اور scratch کی app میں animation جو میں نے بنائی ہے وہ android میں چلا رہا ہوں اور یہ record بھی ہو رہی ہے save ہونے کے بعد آپ share کر سکتے ہیں آپ اس کو edit کر سکتے delete کر سکتے ہیں یا اگر ابھی میں یہاں پر play کر دیکھوں جو screen recorded ہے یہ وہ چل رہا ہے تو جو video file generate ہوئی ہے وہ اب آپ کے phone میں gallery میں save ہو گئی ہے اور یہاں سے آپ اس کو as regular video file share کر سکتے ہیں بلکل ویسے جیسے آپ کوئی ویڈیو یا image وغیرہ اپنے android device سے جو آپ projects بناتے ہیں ان کو share کرنے کے different طریقے